بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی وصلاة علی اہلہاں ما بعد اس سے پہلے اصحابیں کحف کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا اب آج یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اصحابیں کحف نے جو قربانیاں دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ان کو کیا کیا انعامات عطا فرمائے دیکھئے ان نوجوانوں نے سب سے بڑی جو قربانی دی تھی وہ بنگلوں کی محلات کی مال کی قربانی دی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو افسروں کے بیٹے تھے مالداروں کے بیٹے تھے ظاہر سی بات ہیں انہوں نے اللہ کے لیے محلات چھوڑے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسے مکان میں ایسے غار میں پناہ عطا فرمائی کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس غار میں دوب صرف اتنی آتی تھی جتنے کی ضرورت ہوتی تھی باقی جو بہت زیادہ دوب ہوتی ہے وہ ان کے اس غار میں آتی نہیں تھی گویا اللہ تبارک و تعالی نے ایک پر سکون مکان کا انتظام فرمایا آج انسان مکان کا انتظام کرتا ہی ہے سکون کے لیے لیکن اگر اس مکان میں سکون نہ ہو تو وہ حقیق ایمان میں مکان نہیں ہوتا پھر چاہے وہ کانچ کا سونے کا بنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سکون والا مکان عطا فرمایا دوسری بات دنیا نے ان کو ڈرائیا تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں سے ایمان کے فکر میں نکلے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کے نتیجے میں ان کے چہروں پر ایسا روب ڈال دیا تھا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دنیا کے کسی فرد میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ جس غار میں آرام کر رہے تھے اس غار کے قریب بھی پھٹک سکے آپ اندازہ لگائیے آج پوری دنیا ہم کو ڈرا رہی ہے صرف اس لیے کہ ہمارے پاس اصحاب کحف کے جیسا ایمان نہیں ہے اگر ان کے جیسا ایمان ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہروں پر وہ روب ڈال دے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے آنکھ نہ ملا سکے پھر تیسری عجیب بات کہ اس وقت کے لوگوں نے آپ نوجوانوں کو مجبور کیا تھا شہر سے نکلنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ان نوجوانوں کو ایسی عزت بخشی کہ ان کی وفات کے بعد ان کی یادیں باقی رکھنے کے لیے لوگ مشورے کر رہے ہیں کہ ان کی یادگار کے طور پر ہم کیا بنائیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا انعام یہ فرمایا کہ جو اچھے لوگ تھے ان کے دل میں ان کی دماغ میں یہ بات ڈالی کہ مسجد تعمیر کی جاوے انہوں نے مسجد تعمیر کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی علامتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس علامت کے دریئے سے ان کی یاد کو باقی رکھا اور اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دے دیا کہ جو ہمارے لیے اپنی نوجوانی کو قربان کر دیتا ہے ہم اس کی شہرت قیامت تک باقی رکھتے ہیں آج یہی عالت ہے کہ نوجوانوں کو آج تک دنیا یاد کر رہی ہے پھر جو چوتھی چیز ہیں جو اللہ نے ان کو بطور انعام کے عطا فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تفسیر کی کتاب ہے جلالین شریف جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اس کے حاشیے پر لکھا ہے کہ ان سات نوجوانوں کے جو نام تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ناموں میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر ان کے نام ایک چٹھی پر لکھے جائے اور وہ چٹھی وہ کاغذ بچہ اگر بہت زیادہ روتا ہو تو اس کے تکیے کے نیچے دبا دیا جائے تو بچہ رونا بن کر دے گا یہ آپ انتاظہ لگائیے کہ ان کے ناموں میں اللہ تعالی نے کیسی تاثیر رکھی اس لیے میں ان کے نام آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہو تاکہ آپ بھی اگر بچے رو رہے ہیں تو ان کا نام لکھ کر کاغذ میں لکھ کر اس کاغذ کو تکیے کے نیچے دبائے پہلے کا نام لکھا ہے مقسل مینہ دوسرے کا نام لکھا ہے تملیخا تیسرے کا نام لکھا ہے مرطونس چوتھے کا نام لکھا ہے نینونس اور پانچوے کا نام لکھا ہے ساربولس ساربولس اور چھٹے کا نام لکھا ہے دونواس اور ساتھوے کا نام لکھا ہے فلیستت یونس فلیستت یونس یہ سات نوجوانوں کے نام ہیں ان ناموں کو آپ کاغذ پر لکھئے اور پھر تکیے کے نیچے دبائیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے قوی امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ناموں میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے اس کا اثر ہمیں دیکھنے کو ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح کی قربانی کے لئے آفیت کے ساتھ قبول فرمائے